سلفِ سالحین میں غالباً نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے ایک بڑے امام گزرے ہیں ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کیا وہ کسی کے پڑوسی رہے پڑوسی کی بڑی تعریف کرتے تھے اپنے پڑوسی جو امام تھے یہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے اب ہوا یہ کہ ان کو ایک مرتبہ اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پڑی گھر کے دام لگائے تو بہت زیادہ دام لگائے گھر کے دام لگائے تو بہت زیادہ دام لگائے بڑی قیمت بتائی سائل نے دریافت کیا کہ وہ گھر تو اتنی قیمت نہیں رکھتا تو اس آدمی نے کہا کہ میں قیمت اس گھر کی حصول نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس گھر کے جو پڑوسی ہیں پڑوسی کی جو قیمت ہے پڑوسی جو اخلاق والے ہیں پڑوسی کا جو حسن سلوک ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بلا قیمت ہے وہ بلا قیمت ہے اس کی آپ جتنی قیمت لگانے اتنی کم ہے اتنا بہترین پڑوسی میں دے رہا ہوں اس کو جو میرا اپنا گھر خریدے جو میرا اپنا گھر خریدے اتنا بہترین پڑوسی اس کو نصیب ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی تو محسوس حاضرین نیک پڑوسی کا مل جانا یاد رکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کسی کے نیک پڑوسی بن جائیں آپ کسی کے نیک پڑوسی بن جائیں یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی اس کی خوش نصیبی ہوگی تو معزیز حاضرین پڑوسیوں کے ساتھ حسن ظلوک پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کرنا آگے بڑھ کر کے ان سے ملاقاتیں کرنا اور ان سے اپنے تعلقات رکھنا یاد رکھیں یہ بڑی خوبیوں والی باتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی اچھا سا کھانا بن رہا ہو بھی نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو کوئی معمولی حدیعہ بھی دینا چاہتی ہے تو وہ نہ ہچکچائے نہ شرمائے نہ جھچکے معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو اٹھا کر کے دے دے حدیعہ دینے میں کبھی انسان کو پیچھے نہیں اٹنا چاہیے خصوصا پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں گھر پہ کوئی مناسبت ہے پڑوسیوں کو نہ بھولیں گھر پہ کوئی دعوت ہے پڑوسیوں کو نہ بھولیں کوئی خوشی ہوئی ہو خوشی میں ان کو شامل کریں ہر اعتبار سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملے کریں ان کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ رکھیں یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ خوشیوں اور دعوتوں میں ساتھ رکھیں بلکہ جیسا میں نے کہا کہ دینی حقوق ان کے بنتے ہیں دینی حقوق ان کے بنتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی عام لوگوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ بدسلوکی بہت زیادہ گناہ کا باعث ہو سکتی ہے دوسروں کا مال چوری کرنے کے مقابلے بندہ پڑوسیوں کا مال چوری کرے بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو اپنے سکون میں نہ رکھے ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے گھر میں چوری کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو دھوکہ دے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھوٹ بولے اللہ کے ربی نے کیا کہا قسم اللہ کے مومن نہیں ہوگا کون آپ نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو جھوٹ بولنا تکلیف دینا ہے چوری کرنا تکلیف دینا ہے دھوکہ دینا تکلیف دینا ہے یا کوئی بھی قسم کی مخالفت ہو یہ تمام تکلیف دینوں میں شامل ہوتی ہے ان کے ساتھ بدگمانی کرنا ان کے ساتھ بدزبانی کرنا یا ان کی غیبتیں کرنا ان کے عیب جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ تمام چیزیں بوائق میں سے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس قسم کے معاملے کریں وہ کبھی مؤمن نہیں ہو سکتے تو کسی بھی قسم کی بسلوکی یاد رکھیں کسی بھی قسم کی بسلوکی انسان کے ایمان کو ختم کرتی ہے اگر وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بسلوکی کرے تو مصد صادرین اسلام ہمیں اپنے اپنوں کے ساتھ بہتر رہنے کی جہاں تعلیم دیتا ہے وہی پر اسلام ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور پڑوسیوں کے تعلق سے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پڑوسی کہتے کس کو ہیں کہ آپ کے اپنے گھر سے لیتے ہوئے چلے جائیں چالیس گھر تک اس طرف چالیس گھر تک اس طرف آپ کے اپنے پڑوسی ہیں ہر کوئی اپنی طاقت بھر اپنی طاقت بھر ان سے حسن سلوک کرتا رہے اور حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ آگے بڑھ کے ان کو سلام کریں حسن سلوک میں یہ داخل ہے کہ آپ مسکرا کر کے ان سے بات کریں حسن سلوک میں داخل ہے کہ آپ ان کے خیر خواہی کریں یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے یہ اسلام ہم سے طلب کرتا ہے اور جس آدمی کے جس آدمی کو جس سے جتنی قربت ہو وہ اتنا زیادہ حق رکھتا ہے مثال کے طور پر آپ کے کئی پڑوسی ہیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے جس کے دروازے سے آپ کا دروازہ جتنا قریب ہوگا وہ پڑوسی اتنا زیادہ حق رکھتا ہے جس کے دروازے سے آپ کے گھر کا دروازہ جتنا قریب ہوگا وہ پڑوسی اتنا زیادہ حق رکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام نے بڑی تفصیلات بڑی ترتیبات بیان کر دی ہیں محسوس حاضرین کوشش اس بات کی کریں کہ ہم ایمان والے رہیں اور ایمان میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف کسی پڑوسی کو نہ پہنچے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب اسلامیہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے ہر قسم کے شر ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے پڑوسی نصیب کرے اس دنیا میں بھی آخرت اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے رب زلجلال ہماری حفاظت فرمائے